بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز کیا لہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چرنہ چاٹ جو بہت ہی مزے کی بنیں گی اور ہم اس کو اور بھی زیادہ چٹہارے دار بنائیں گے اور ہمارے سپائسیز میں سے ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیں گے اور تھوڑا سا ہم پدی نہ لیں گے دو سے تین ہری مرچیں کاٹ کا رکھ لیں گے ایک چمچ چاٹ کا مسالہ ایک چمچ کٹی ہوئی لال میرچ آدھا چمچ سورہ میرچ آدھا چمچ آم چھوٹ کا پوڈر آدھا چمچ کالا نمک ایک چمچ زیرا پوڈر ایک چمچ سابت گرم مسالہ فرائی کیا ہوا ایک کپ ایمبلی کا پلب لیں گے تین چمچ لیمن کا جوس لیمن کا جوس فریش استعمال کریں گے اب ہم اس میں سارے مسالے ایڈ کریں گے جو میں نے آپ کو پہلی بتائے تھے اب ہم ان کو مکس کریں گے مسالے ہمارے سارے اچھے طرح مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس میں آلو شامل کریں گے اور ساتھ ہی اس کے ہم ایک میڈیم سائز کا مینڈی ٹوماٹر لیا ہے اور اندر سے اس کے بیچ نکال دیئے ہیں اب ہم اس میں آدھا کپ کے قریب ایمبلی کا پلب ڈالیں گے اسے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھائے گا اب ہم اس میں دہی کو ایٹ کریں گے اسے بھی اس کا ٹیسٹ اور منفرد نظر آئے گا اور یہ بہت ہی مزے کی بنیں گے اب ہم اس کو سرف کریں گے چاٹ ہمارے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کی گارنش کریں گے سب سے پہلے میں اس کے اوپر تھوڑا سا دنیا پدینہ اور ہری مرچے اٹھ کروں گی اور ساتھ ہی اس کے تھوڑی سی میں پاپڑی بھی اٹھ کر دوں گی اسے اس کا ٹیسٹ اور بھی مزے کا ایکا اور اوپر سے ہم تھوڑے سا چاٹ کا مسالہ اور کٹی ہوئی لال مرچے اٹھ کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ چنہ چاٹ ہمارے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اور کومنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو چنہ چاٹ کی ریسپی کیسی لگی اور ہمیں اپنی دعاو میں یاد رکھیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہارانے والے نئی ویڈیو آپ تک مہن سکے اللہ حافظ